میاں محمد نوازشری نے سیاسی ملاقاتوں جو ہیں وہ شروع کر دیا ہے میاں محمد نوازشری نے جو اس سیاسی ملاقاتوں میں مخالفین کی نیندے جو ہیں وہ حرام کر دیا ہے سید آسم منیر آرمی چیفہ پاکستان نے پاکستان کو تریخ کے مشکل ترین حالات میں الزامات میں اور انتشار پسندی کے محول سے نکالا عمران خان کی بکلاہت کا شکار ہو چکے ہیں کہتا ہے کہ میں معافی نہیں مانگوں گا میں کسی کے آگے جھکوں گا نہیں میں ابھی بھی کھڑا ہوں دوسری جانب آپ کے ساتھ کسی نے مزاگرات نہیں کیے تو آپ کس کے آگے جھکیں گے نہیں کس کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 ناظرین میں ہوں آسیبار اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ناظرین آپ نے آج کل پاکستان کے جو حالات دیکھے ہیں اور مطلifiques سیاسی سرگرمی وید جو ہیں اڈوج کی اوپر ہیں ایک طرف میاں محمد نوازشی جو سیاسی ملاقاتوں میں مصروف ہیں دوسری طرح فیمنان خان جو ہے وہ ایک پیشی قدران صحافیوں سے غیر رسمی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آرمی چیف آف پاکستان سید آسم منیر کی ایک سالہ کارگردگی کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے تو یہ تمام چیزوں جو ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیاست کے حوالے سے کہ میاں محمد نواز شریف نے سیاسی ملاقاتیں جو ہیں وہ شروع کر دیا ہیں میاں محمد نواز شریف نے جو اس سیاسی ملاقاتوں میں مخالفین کی نیندے جو ہیں وہ حرام کر دی ہیں اور میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ایم کی ایم کے بعد مولانا فضل الرحمان جو جے ایو آئی کے سربراہ ہے ان کی ملاقات ہوئی جس میں میاں محمد شباشی سمیت متلف سیاسی رہنما جو تھے مسلم لیگ کے اہم سیاسی رہنما نے بھی شرکت کی اور میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو دو اکسریت جو ہے دلوائی جائے اور ان کو اس حوالے سے وہ کچھ نئی سیاسی چالے جو ہیں وہ بھی تیار کرنی ہیں اور مزید کس طریقے سے وہ سیاسی طریقہ کار سے آتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا مسلم لیگ نون کے لہور میں ساتھ ہلکوں میں مضبوط ترین امیدواروں کے مدد مقابل پاکسن طریقہ انصاف سمیت کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس کوئی مضبوط امیدوار جو ہے وہ مدد مقابل نہ آسکا اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس میاں محمد شباہ شریف حمزہ شباز مریم نواز روحیل اسگر اور مہر اشتیاق سویل شوکت بٹ اور اس کے ساتھ ساتھ بلال یاسین اور جو دو افضل خوکر اور جو ہیں مطلب جو سیاسی رانہ مباشر جیسے جو مضبوط امیدوار ہیں ان کے مدد مقابل ابھی تک کوئی بھی پاکسن طریقہ انصاف سمیت پیبل پارٹی جماعت سلامی اور بھی جو پارٹی ہیں ان کے کوئی مضبوط امیدوار جو ہیں وہ سامنے نہیں آسکے اور آگے میں آپ کو بتانا چلوں کہ جو سب سے اہم بات ہے ہم اب بات کرتے ہیں جو سب سے اہم بات ہے سید آسم منیر آرمی چفہ پاکستان کی ایک سالہ کارگردگی کیسی ہے اور اس حوالے سے ہم نے جو اپنا ایک سروے کیا ہے اور لوگوں کی جو رائے لیے ہیں اور عوام کا عوام کے اندر جو ان کے حوالے سے نیک نامی ہے وہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جب انہوں نے اپنا چارج لیا پاکستان تحریک کے سب سے برے ترین جو مشکلات ہیں مشکل حالات ہیں اس میں سے گزر آتا سیاسی حالات بھی جو تھے وہ عجیب و غریب تھے اور جو مالی حالات تھے وہ انتہائی گمگین تھے کاروبا نہ ہونے کے برابر تھا ٹھیک ہے اور انہوں نے پاکستان کو ترین مشکل ترین حالات میں الزامات میں اور انتشار پسندی کے محول سے نکالا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سیاسی بے چینی بے یقینی اور مالی بوران کو بھی ختم کیا اور انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی نیک نامی کو اور ساکھ کو جو اچھی ساکھ تھی اس کو بحال کیا اور ارب اور روپے کے کرزے لینے کی بجائے پاکستان میں ارب اور ڈالر کی سرمایہ کاری لانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور اس کے حوالے سے انہوں نے ہر ٹیم حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان کا ایمیج بہتر کرنے کی کوشش کیا اور صرف پاکستان کو اعتماد دلوایا ہے بزنس کمیونٹی کو دلوایا ہے تاکہ وہ پاکستان میں دوبارہ سرمایہ کاری کرے بزنس کی ریل پر دوبارہ ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں تقسیم انتشار اور ساتھ کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا ہے ویلڈن چیف صاحب آپ کی ایک سال کی پرفارمنس بہت اچھی اور امید کرتے ہیں آپ اپنی پرفارمنس کو مزید بہتر بھی کریں گے آگے لے کے بھی جائیں گے اور پاکستان کو دوبارہ اپنے قدموں پر پر کھرا کرنے کی اور دشمن کو ناکو چنے چبانے کے لیے ہر تیم تیار رہیں گے عمران خان کی بخلاکت کا شکار ہو چکے ہیں اور ایک طرف عمران خان کہتا ہے کہ میں معافی نہیں مانگوں گا میں کسی کے آگے جھکوں گا نہیں میں ابھی بھی کھرا ہوں اور دوسری جانت اسی عمران خان کا اسی بیان میں ایک اور محکو سامنے آ جاتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں میرے ساتھ تو کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا میں سکون میں ہوں میں جیل میں انتہائی اچھی زندگی بسر کر رہا ہوں تو بھائی آپ کے ساتھ اگر کسی نے رابطہ نہیں کیا آپ کو کوئی منانے نہیں آیا آپ کے ساتھ کسی نے مذاقرات نہیں کیے تو آپ کس کے آگے جھکیں گے نہیں کس کے آگے ڈٹ کے کھرے ہیں کس کے آگے جو ہے اب کس سے معافی نہیں مانگے گے نہ وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں نہ وہ سیاست میں مدحلت کر رہے ہیں پھر آپ کس کو سنا رہے ہیں ایک ہی بات وہ دو دو موقع دوراتے جا رہے ہیں اور دوسری جانب آپ نے کہا جی میاں ممنواشی کے اوپر آپ نے نو مہی کا الزام لگا دیا تھیک ہے اور اس الزام کے بعد آپ کو پاکستان سمیت دنیا بر میں ان مچور سیاست دان جو ہے وہ ثابت کیا ہے ایک بار پھر آپ نے آج جو صافیوں سے غیر عسمی ملاقات کی اور گفتگو کی ہے اس میں صرف اور صرف پاکستان کی بہتری کی بات کرتے محول کو ٹھنڈا کرنے کی بات کرتے اور مل جل کے آگے آنے کی بات کرتے آپ نے پھر ایک دوسرے ایک دوسرے جو ہے الزامات انتشار کی سیاست کی اور اس کو ہوا دینے کی کوشش کی اور دمگیے دینے کی کوشش کی تو عمران خان صاحب اسی وجہ سے آج پاکستان تنہا کھڑا تھا لیکن مختلف سیاسی قوتوں نے کربانیہ دے کر ملک کو ایک بار پھر اس بدنامی سے اور بری ساکھ سے نکالا ہے تو اس کے ساتھ ان ناظرین اپنے میدبان محمد آسیباد کو زیادہ دیں اور ہمارے ٹی وی چینل کو سبسکرائی کرنا نہ بولیں پاکستان زندہ بات